بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سلمان عابد آج کل قومی سیاست میں اور خاص طور پر عمران خان کی سیاست کے تنازل میں سب سے بڑا ایشو جو اس وقت چیف الیکشن کمیشنر ہے اور الیکشن کمیشن کی اثر انو تشکیل کا معاملہ ہے عمران خان بزد ہے کہ ہر صورت میں چیف الیکشن کمیشنر کو استفاہ دینا ہوگا اور جو صوبائی الیکشن کمیشنر ہیں ان کے وہ بھی تبدیل کیا جائے ان کے بقول وہ کسی بھی صورت میں نئے عام انتخابات میں مجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو قبول نہیں کریں گے اور یہ نیریٹیو عمران خان کا کوئی آج کا نہیں ہے جب سے ریجیم چینج ہوا بلکہ جب ان کی حکومت تھی تب بھی وہ مسلسل الیکشن کمیشن کے خلاف بولتے رہے ہیں ڈسکا کے الیکشن سے شروع ہو جائے اس کے بعد جتنے بھی معاملات آئے ہیں ہر لمحے ہر موقع کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت جو پی ڈی ایم ہیں حکمران اتحاد جمعتے ہیں پیپلز پارٹی پی ایمل این کے سب سے زیادہ پسندیدہ فرد ہیں اور اسی وجہ سے زیادہ تر فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آ رہے ہیں اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے یعنی الیکشن کمیشن کے بہت سے فیصلوں کو بائی پاس کیا یا اس کو مسترد کیا یا اس کو رد کر دیا وہ ہماری عدالتوں نے اس لیے عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ استیفہ دے اب انہوں نے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی سے متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور کروا لی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ اگلے محلے میں ہم ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ جوڈیچر کمیشن میں بھیجیں گے اور پوری تیاری ہے کہ ہر صورت میں چیف الیکشن کمیشنر کو فارق کرنا ہے اور دوسری طرف جو ہے جو حکمران اتحاد ہے وہ الیکشن کمیشن کی پشت پہ کھڑا نظر آتا ہے یعنی الیکشن کمیشن کو ایک سیاسی حمایت حاصل ہے تو ایک سیاسی مغالفت کا سامنا ہے اور عمران خان کی پاپولر پولٹکس کے کانٹیکس میں بار بار جو ہے وہ ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اور الیکشن کمیشن کو اور یہ جو ریزولیشنیں پاس ہوئی ہیں کیپی کے اور پنجاب سے اس پر سابق ایک سیکٹری الیکشن کمیشن کبر دلشاد کے بقول کہ ان کو سزائیں بھی مل سکتی ہیں ارکان اسمبلی کو جو تحریک کے محرک ہیں اور انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو تبدیل کرنے کا طریقہ کاری کوئی نہیں ہے تبدیل ہی نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بحث شروع ہو چکی ہے پھر کہا یہ جاتا ہے کہ سارا دباؤ عمران خان جو ہیں وہ فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے دال رہے ہیں الیکشن کمیشن پر اور دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہ سنائی یا اس کو لنگ اران رکھیں اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے جانا ہے عام انتخابات کی طرف اور عمران خان کا یہ مطالبہ کہ چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے اتنا آسان تو نظر نہیں آتا لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں جو خبریں ہیں اسلام آباد سے کہ ایک دباؤ تو بڑھتا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر اور بہت سے جو ان کے قریبی دوست ہیں انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس پورے کھیل میں اپنے آپ کو متنازع بنانے کی بجائے خود ہی استیفہ دے کر سائیڈ لائن ہو جائے اور بلا وجہ اس وقت پولٹکس کا شکار نہ ہو ان کے دوستوں کے بقول جو کچھ سوشل میڈیا پہ بولا جا رہا ہے ان کے خلاف وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے ان کی کریٹی بلٹی کو پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور جس طرح کی پپولر پولٹکس عمران خان کے پاس ہے وہ مسلسل سوشل میڈیا سمیت باقی جہاں سے وہ تشیر کر سکتے ہیں اپنا موقف اس کی تشیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور حکمران اتحاد آپس میں ان کا ایک نیکسز بنا ہوا ہے یہ خطرناک بات ہے اور جہاں تک الیکشن کمیشن کی وضاحتیں ہیں اس پر کم از کم مجھے تو کوئی یقین نہیں ہے کہ اس ملک میں شفاف انتخابات ہوتے ہیں اور آئندہ کوئی شفاف انتخابات ہو سکیں گے اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن پارٹیزن نہیں ہے بہت سی مثالیں ایسی ہیں جہاں ہمیں ان کی پارٹیزن ریفلیکشن بھی نظر آتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کو کنڈک کرنے کے حوالے سے جو کپیسٹیز کے ایشیوز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے نظر آئے ہیں الیکشن کو مینج کرنا الیکشن کو اکاؤنٹیبل کرنا تمام تر کوششوں کے باوجود ایفرٹس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن جو ہے وہ کرانے کی پوزیشن میں بظاہر نہیں رکھتا اور جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر پھر سوالات بھی اٹھتے ہیں لوگ اس پر غصہ بھی نکالتے ہیں اس کو متنازع بھی بناتے ہیں نتائج کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں یہ ساری باتیں اب سامنے آ رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا جو سیاسی بیانیاں ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف کیا یہ کارگر ہتیار ثابت ہوگا کیا وہ چیف الیکشن کمیشنر کو مصطفیٰ ہونے پر استفعہ دینے پر مجبور کر سکتے ہیں کیا کوئی ایسا آئینی طریقہ کا دھونڈا جا سکتا ہے جس سے وہ جائیں اور اگر کسی موقع پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائلاغ ہوتے ہیں تو اس گفتگو کے اندر کیا چیف الیکشن کمیشنر کا استفعہ قبول ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان تو کہتے ہیں اس سے نیچے وہ بات نہیں کرے گے تو وہ کیسے ممکن ہوگا ایک سیاسی ڈیڈ لاغ تو پیدا ہے نا اس وقت حکومت اور عمران خان کے درمیان الیکشن کمیشن اور طریقہ انصاف کے درمیان تو یہ بڑا ٹکی سا مسئلہ بن چکا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ الیکشن ابھی ہوئے نہیں ہے لیکن اگر ہم اسی طریقے سے پورے کے پورے الیکشن کمیشن کو سٹیک پر لگا دیں متنازع بنا دیں ان پر سوالات کھڑے کر دیں ان کی حیثیت کو چیلنج کر دیں ان کی کریڈی بلٹی کو ڈیمج کر دیں اور کہیں کہ ان کی نگرانی میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا تو پھر اگلے انتخابات کی شفافیت پر بھی سوالیاں نشان ہوگے اور اگلے انتخابات کو بھی متنازع بنا دیا جائے گا تو دیکھنا اب یہ گین بنیادی طور پر چیف الیکشن کمیشنر کی کوٹ میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ڈڑ چانے کے لیے تیار ہیں یا وہ وڈڑا کر کے فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی آئیں اور آکے جو نیا چیف الیکشن کمیشنر وہ الیکشن کرا دے میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں اپنے آپ کو متنازع نہیں بنانا چاہتا تو دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں لیکن بڑی دلچس صورتحال یہ ہے کہ عام انتخابات سے پہلے عمران خان کا یہ مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر کی تبدیلی کا ایک پاپولر پولٹکس کا اس وقت نعرہ بن چکا ہے دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور اگر کامیاب نہیں ہوتے تو اور انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو نتائج آئیں گے کیا عمران خان اسے تسلیم کریں گے بہت دانبنی کی ہے تو یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے اور بہتر ہے کہ یہ کوئی باتچیت کے ذریعے مسئلہ حال ہو جائے تو بہتر ہوگا وگرنہ یہ اور زیادہ محاضرائی پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے نیلے پانیوں کی سرسمی ہمارا گوادر جو بننے جا رہا ہے دنیا کا نیا تجارتی اور تفریحی مرکز جہاں پاکستان کے سب سے بڑے ائرپورٹ اور بائیس ہزار اکر پر مشتمل انڈسٹریل زون کی تکمیل آخری مراحل میں ہے پانی کی مسلسل ترسیل کے لیے چار ڈیموں کی تعمیر جاری ہے یہ ہے نیا گوادر جو بننے جا رہا ہے سی پیک اور کاریک کا مرکز اور اس کی سب سے پرائیم لوکیشن پر واقعہ جی ڈی اے پولان سیٹی گوادر جی ڈی اے سے منصور شدہ ساحل سمندر سے صرف چار کلومیٹر دور کوسٹل ہائیوے اور کوہان ایونیو کے سنگم پر واقعہ ایک جدید سمارٹ سیٹی منصوبہ آپ کا منتظر جہاں بکنگ پر فائل ہی نہیں بلکہ فیزیکل پلوٹ الوٹ کیا جاتا ہے یہاں کا ہر اڈریس آپ کے خوابوں کی تابیر ہے شانزلیز بولوارڈ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کوین سنسٹ ویو ٹائم سکوئر گوادر اور گران بزار آفنگی جی ڈی اے بولان سیٹی گوادر میں پاکستان کے بہترین سکول اور کالجز بہلے ہی سے اپنی جگہ پر کروا چکے ہیں آج کا گوادر کل کا ہونگ کونگ پر اسائش زندگی اور بہترین کاروبار کے لیے سمجھدار لوگوں کا سمجھدار انتخاب جی ڈی اے سے منصور شداب جی ڈی اے بولان سیٹی گوادر رہائشی اور کمرشل ایریا کی بکنگ کے لیے ابھی رابطہ کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ موسیقی موسیقی موسیقی